وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد اولڈ ائر پورٹ پر گورنر پنجاب نے استقبال کیا وزیراعظم ننکانہ صاحب کے لیے روانہ کرتار پور رہداری پر بریفنگ دی جائے گی پودہ لگا کر شجرکاری مہم کا آخاز پورٹ کاسی میں پلوچوں کی الارٹمنٹ کا الزام گرفتار سابق بفاقی وزیر کامران مائیکل احتساب دالت میں پیش نہبو کام رہداری ریمانڈ کی استعداد کریں گے ریمانڈ کے بعد کراچی منتقلی کا امکان ساہیوال آپریشن فیصلہ باد اور دیگر آپریشن سے ملنے والی معلومات پر کیا گیا سابق ایڈیشنل آئی جی رائے تاہر کا جی آئی ٹی کو بیان چار روز کی تفتیش کے بعد گرفتار سی ٹی ڈی اہلکار لاہور سے ساہیوال منتقل جی آئی ٹی آج اہلکاروں سے بیان لے گی سترہ فروری سے قبل انکواری ریپورٹ جمع کرائی جانے کا امکان گورنر پنجاب چودری سرور نے علیم خان کا استیفہ منظور کر لیا نوٹیفکیشن جاری وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو وزارت بلدیات کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفکیشن بھی جاری عدالتوں کے باہر بھی انسانی جان غیر محفوظ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی سیشن کوٹ کے مرکزی گیٹ پر فائرنگ پسند کی شادی کیس میں پیشی پر آیا نوجوان جان بہق مقتول محمد بلال مقلپورہ کا رہائشی اور لڑکی کے قواہ کا مقدمہ درج تھا سیشن جج خالد نواز کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹیس مضاہمت نہ کرنے پر اہلکاروں پر اظہار برہمی ملزیمان کی گرفتاری کا حکم وزیراعلا بننے کے بعد عثمان بزدار پہلی بار عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اہل خانہ کے ہمراہ بغیر پروٹوکول کے ائرپورٹ پر پہنچے دیگر مسافروں کی طرح کتار میں لگ کر بروٹنگ آدھ حاصل کیا مسافروں کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا وزیراعلا سات روز سعودی عرب میں ہی قیام کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی صدارت میں ریلوے ہیٹ کو آجر میں اہم اسلاس عالی حکام اور ڈیپیٹی پرنسپل افسران کی شرکت ریلوے میں نوجوان افسران کی رائے بہت ضروری ہے حکام کی بریفنگ خاتون کے ہاتھوں عمر نامی شخص کے قتل کے معاملے میں نیا مور ملزمہ عائشہ اور مقتول عمر کے درمیان مبینہ تعلقات تھے ملزمہ عائشہ مقتول عمر سے نوکری کا تقاضہ کر رہی تھی انکار کرنے اور فون نہ اٹھانے پر دیش میں آگئی اور خنجر کے وار کر دیئے ایف بی آر کی کاروائیوں کا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ٹیکس جمع کرانے کے لیے بہتر حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں چیمین ایف بی آر جہانزیب خان کا افسران سے خطاب علام اقبال ڈاٹ اکیڈمی میں پینتالیس میں کومن کے چالیس افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز تقسیم سمنہ باد ڈراؤنڈ میں دی میریٹ سکول کے زیر احتمام رنگا رنگ میلا بچوں کی موج مستی کھانے پینے کے سٹالز طالبہ نے سیلفیاں بھی بنوائیں صوبائی وزیر نیاز تم اقبال کی بھی شرکت